موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدہ ومصلین اما بعد محترم ناظرین ہماری تجارت کا رول بہت ہی زیادہ ہے ہماری عبادتوں کے تعلق سے ہمارا لقمہ اگر حلال ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے ہمارا لقمہ اگر حلال نہیں ہے ہمارے کپڑے اگر حلال کے نہیں ہیں ہماری پرورش حلال رزق سے نہیں ہو رہی ہے ہم تحجد گزار ہیں آنسو بہا رہے ہیں دعا پر دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے لہذا لقمہ پیٹ کے اندر جانے سے پہلے لقمے کی جانچ پرتال ہونا بہت ضروری ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے اس کی تائید ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن النعماد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنو يقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحلال بین والحرام بین و بينہما مشبہات لا يعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشبہات استبراء لدینه و ارزه ومن وقع في الشبہات کرائن راحود الحما بخاری شریف کی حدیث ہے روی حدیث جیسا کہ پتا چلا حضرت نعماد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں سنا الحلال و بین والحرام و بین حلال واضح ہے حرام واضح ہے یعنی اسلام نے واضح کر دیا ہے کہ یہ حلال مال ہے یہ حلال کمائی ہے یہ حرام مال ہے یہ حرام کمائی ہے و بينہما مشبہات لا يعلمها کثیر من الناس حلال والحرام کے درمیان کچھ شبہ والی تجارتیں ہیں کچھ شبہ والے عمال ہیں لا يعلمها کثیر من الناس اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ عمل یہ تجارت یہ بزنس حلال ہے کہ حرام خاص طرح کہ آج کے دور میں آج کے دور میں جہاں پر تجارتوں کے نئے نئے انداز آئے ہوئے ہیں نیٹورکنگ مارکٹنگ کا معاملہ ہو شیئر مارکٹنگ کا معاملہ ہو یا فی تجارت کی اور جو بھی صورتیں ہیں ایک عام آدمی جنہیں اصول تجارت کیا ہے علم نہیں ہوتا ہے فوراں جڑ جاتا ہے نہیں آپ جو تجارت کرنے جا رہے ہیں جس بزنس میں آپ جڑنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اسلامی اعتبار سے تحقیق کیجئے جانئے اس لیے کہ آپ اس تجارت کے وجہ سے اس تجارت کے ذریعے سے جو مال کمائیں گے اگر وہ مال حرام کا ہوگا اگر وہ بزنس حرام ہے تجارت حرام ہے آپ جو مال کمائیں گے آپ کا مال حرام کا ہوگا اور حرام مال سے آپ کی پرورش ہوگی حرام مال سے آپ کپڑا پینیں گے حرام مال سے آپ اپنے اولاد کی پرورش کریں گے دعا قبول نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے آپ دور ہو جائیں گے تو تجارت کرنے سے پہلے اصول تجارت اسلامی تجارت میں جو کرنے جا رہا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ علماء حق سے آپ کا تعلق ہو قرآن و حدیث کا صحیح مسئلہ بتانے والے علماء سے آپ کا تعلق ہو ان سے تعلق پیدا کریں رشتہ ان سے جوڑیں اور ان کے سامنے مسئلہ رکھیں کہ یہ معاملہ ہے یہ تجارت ہے یہ بزنس ہے میں اسے کرنے جا رہا ہوں اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اپنی عزت بھی بچا لیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں جو شبہات میں پڑ گیا جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس چروہے کی طرف جو کہ شاہی چراغا کے ارد گرد جانوروں کو چراتا ہے قریب ہے کہ وہ جانور شاہی چراغا میں داخل ہو جائے اور وہ عطاب کا شکار ہو جائے سزا کا مستحق ہو جائے چروہا تو مشکوک جگہوں پر جس طرح سے چروہا کو چرانا نہیں چاہیے اسی طرح سے مشکوک تجارت سے مشکوک بزنس آدمی کو دور رہنا چاہیے یہاں تک کہ اس بزنس کے بارے میں اسلام فیصلہ کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اسے واضح کر دے اور اللہ کی چراغا زمین کے اوپر وہ چیزیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے یعنی حرام حرام راستہ کو اپنانا حرام تجارت کو اپنانا حرام بزنس کو اپنانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی چراغا میں اترنا ہے اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہونا ہے محترم ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا اگر درست ہے تو پورا کا پورا جسم درست ہے اور وہ ٹکڑا اگر فساد کا شکار ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے فساد کا شکار ہو جاتا ہے اللہ وہی القلب وہ دل ہے یعنی دل زندہ ہے دل مردہ نہیں ہے دل پہچانتا ہے کہ یہ حق ہے یہ ناحق ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے دل زندہ ہے تو یہ دل آپ کو قرآن و حدیث کی جانب رہنمائی فرمائے گا دل اگر مردہ ہو چکا ہے دل مر چکا ہے تو یاد رکھئے گا حلال کمائیں کوئی پرواہ نہیں حرام کمائیں کوئی پرواہ نہیں لوگوں کے مال کو لوٹیں کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو دھوکھا دیں کوئی غم نہیں کوئی فکر نہیں کیوں دل مردہ ہو چکا ہے لہٰذا رزق حلال کا تعلق عبادت سے بہت گہرا ہے عبادت اللہ تبارک و تعالی ہماری قبول کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی روزی کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہمارا جو مال ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے محترم ناظرین ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کی راہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اگر ہم میں سے کوئی شخص قرآن و حدیث کے خلاف روزی کی تلاش میں ہے تو پرودگارہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما اور رزق حلال سے خود کی پرورش اور اپنے اولاد کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی